اسلام علیہ وسلم میں رزوان شیما ویڈیو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو میں جو تین امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ بتاؤں گا نمبر ون اس کے ڈیمانڈ نمبر دو اگر کو بندہ انویسٹ کرتا ہے اس پر اس کو کیا ریٹن ملے گا جسے عام الفاظ میں کہتے ہیں ریٹن آنویسمنٹ آروائی نمبر تری اس پور سمارٹری کی سیلنگ میں سمارٹری کی منجمنٹ نے سمارٹری کیسے دیزائن کیا اس کے سیلنگ منٹین رہتی اس کے ڈیمانڈ منٹین رہتی کبھی کمی نہیں ہوتی تو ڈیمانڈ کی وجہ دو سال کے اندر اندر کافی زیادہ سیلنگ پروجیکٹ بن گیا پاکستان مہر بندہ جانتا ہے اور ہر بندہ یہاں بائے کرنے چاہتا ہے وہ کیسے ہوا تھا بیسکلی سمارٹری جب لانچ ہوا تھا 6 اکٹوبر 2019 کو آج سیسگری بن 8 ماہ پہلے پری لانچ ٹیٹ میں جو پلوٹ تھے وہ 2018 کے شروع سے سیل ہونا شروع ہو گئے تھے 2018 میں جو پلوٹ سیل کرنا شروع کیے وہ کیے تھے جنرل بلوک میں کیونکہ ہم پلوٹ نا سیل کرنا ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں شروع سے تو ہم نے شروع سے ہی ساری چیزیں دیکھئے ہیں جنرل بلوک میں جب سیل کیا تھا اس میں کوئی رول نہیں تھا مطلب کوئی بندہ بھی بائے کر سکتا تھا کوئی بندہ بیکوائر کر سکتا تھا وہ پاکستانی ہے غیر ملکی ہے کوئی بھی ہے وہ بائے کر سکتا تھا اس کے بعد آیا جی ایک نیا کونسپٹ ایک تھا اوبرسیز دسٹک ایک تھا ایک تھا ایک تھا ایک سکتیو دسٹک اوبرسیز دسٹک کیا تھا کہ جس میں صرف اور صرف اوبرسیز پاکستانی ہی پلوٹ بوک کر سکتا ہے اس کے لئے اوبرسیز پروف دینا کمبلسٹی ہوتا ہے اوبرسیز پروف کمبلسٹی سے یہ ہو جاتا ہے کہ آپ لیٹسے کیسے کینیڈا میں ہیں آپ کے پاس کنیڈین پاسپورٹ ہو آپ کے پاس کینیڈا کا نمبر ہو صحیح ٹیوز پر کال کریں ویریفائی کریں کہ آیا اوبرسیز پاکستانی یا نہیں تو یہ ایک بڑا اچھا فیکٹ تھا سیلز پوائنٹ ویوزے دیکھا جائے بہت زیادہ پلس پوائنٹ تھا اس کی وجہ کیا تھی میں وہ ایکسپرین کرتا ہوں ڈیمانڈ سارا کچھ اسی میں آتا ہے جب اوبرسیز پاکستانی کو آپ نے سیل کرنا شروع کر دیا اور وہ جو سارا اوبرسیز پاکستانی وہ آپ کے یورپ میں میڈل اسٹ میں اور امریکہ اور کینیڈا میں رہتے تھے اب ان لوگوں کو جب آپ نے سیل کرنا شروع کیا اس کے بعد ٹاپ پر ایک اوبرسیز ڈسٹک بن گیا جس میں صرف اوبرسیز پاکستانی ایکوائر کر سکتا ہے لوکل بندہ وہاں پلوٹ ایکوائر نہیں کر سکتا ڈیمانڈ کی یہ پہلا رول ہوتا ہے کہ آپ ڈیمانڈ کریٹ جب کرتے ہیں تو ایک چیز ایسی بناتے ہیں جو لوگوں کی ریش میں ہو لیکن لوگوں کی ریش میں نہ ہو لوگ دیکھ سکتے ہوں لیکن لینا سکتے ہوں لوگ لینا چاہتے ہوں لیکن اس کا لینے کا رستہ نہ ہو اس کا ایسے پلان کیا جاتا ہے کہ ڈیمانڈ آٹومیٹکلی کنٹینیوز منٹین ہو جاتی ہے اب بھی یہاں پہ بات آتا ہے کہ یہاں پہ مختلف categories ہیں for example جو چیف آپریٹنگ آفسر ہیں جو پرجکٹ ہیڈ کر رہے ہیں سب سے پہلے جناب زائد رفیق صاحب انہیں نے دو لوگوں کا اس کا ٹارگٹ دیا نمبر ون چیف آپریٹنگ آفسر ملک اسلام صاحب جن کا کام تھا کہ سائٹ کی ساری development اور اوورال جو سائٹ کا سنیریو اس کو منٹین کرنا اس میں وہاں پہ پیس منٹین کرنا نمبر ٹو مجیب مکان جو مجیب بھائی وہ ہیں جو capital smart city کے GM saleser marketing ہے اب سنیریو بدلہ کیسے سنیریو یہ ہے کہ جب اوورسیز میں صرف اوورسیز پاکستان ہی بائے کر سکتا ہے دوزارشی بات ہے جو لوکل یہاں پہ بائیس کروڑ 80 لاکھ کے لوگ ہیں جنہیں 228 ملین پیپل پاکستان کے ہیں وہ بھی تو اسی بلوگ میں ایکوائر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بلوگ جو ہے وہ آئیڈلی جوگرافیکلی لوکیٹیڈیڈ اوورسیز پاکستان ہی بائے کر سکتا ہے اب یہ بات ہوگی کہ smart fit نہیں یا management میں ایک smart play یہاں تک کر دیا اس کے بعد جب resale کی باری آتی ہے اب resale میں پاکستانیوں کے بھی اجازت ہے وہاں پہ پلوٹ وہ acquire کر سکتے ہیں ایک اوورسیز پاکستان نے پلوٹ بک کیا وہ اپنا پلوٹ کسی کو بیج سکتا ہے وہ پاکستانی ہو یا کوئی بھی ہو پلوٹ بیج سکتا ہے اس سے وہ پاکستانی جب پلوٹ اپنے resale میں واپس لے کے آئے تو انہوں نے ذائر سی بات ہے کہ جو پاکستانی اوورسیز district میں بک نہیں کروا سکتے تھے اجازت نہیں آپ کے پاس اوورسیز card نہیں ہے اوورسیز phone number نہیں ہے لیکن resale میں آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے ہوئی کہ demand نے ایک بڑا hike لیا اس سے ہوئی کہ ذائر سی بات ہے کہ market نے جب regular demand آرہی ہے اوورسیز block کی اور اوورسیز block کی location ایسی ہے کہ carbon die acquire کرنا چاہتا ہے تو market کی demand اوپر چلے گی یہی وجہ ہے کہ آج اگر چار ملہ commercial plot کو ہم relate کریں اوورسیز district کو اور executive district کو تو چار ملہ commercial plot جو 30 by 30 100 square yard کا plot ہے جس کی booking cost ہے 1.5.000.000 old rate تھا 56.000.000 اوورسیز block میں بھی اور executive block میں بھی executive block میں profit ہے تقریباً 6.000.000 سے لے کے 12.000.000 balloted non-balloted بھی starting یہاں سے ہوتے ہیں اس price bracket سے اور اوورسیز district کو compare کریں تو 3.5.000.000 to 4.000.000 اب یہی پہ point آجاتا ہے جو میں نے ایک بات کی روائی کہ کوئی پیسے کتنے لگا رہا رہا کتنے نکال رہا کتنے پیسوں کے ساتھ کتنے پیسے کمار رہا اب جس بندے نے 56 لاک کا plot لیا سال پہ لیا اس کا 50% amount جمع کرائی اس کا 3.5 million سے 4 million profit ہے رام کتھ explain کی ہے یہ basically story تھی کہ جب management نے اوپر سے plan کیا کہ ہم اس کو ایسے sell کریں گے ایسے design کریں گے اور ایسے بیچیں گے تو اس سے ایک بہت بڑا مارکیٹ میں automatically demand create ہو گئی یہ demand کی hike ہوتی ہے جسے create کرنا لازمی ہوتا ہے کسی پروجیکٹ کرنے 25 لوگ انہیں دنیا کی ہر ملک میں پھینکیں گے اور کہ جا کے اس ملک کو دیکھو کہ اس ملک میں کون سے چیز ہے جو سب سے ہر گھر میں بھگوان پہنچ ہوا جو اب مورثی ہوتی جس کو پوچھتے ہیں ہر گھر میں بھگوان پہنچ چائنا نے ہر گھر میں پہنچ آیا کیسے ان کو بات تکہ انڈیا میں چیز کے ڈیمانڈ ہے چائنا نے جا کیا یہ بھگوان جا انڈیا میں 600 روپے کا اسے ڈیمپنگ کہتے ہیں 600 روپے کا مارک میں کھلا پھینک دیا اب ہر بندہ دار سی پرسنڈ مینیفیکٹرین ہے آج اس طرح چائنا نے پوری جرنی تھی ویسے کور کی کہ آج چائنا امریکہ سے بھی اوپر کھڑا ہے یعنی امریکہ جب سال کے ٹریٹ کرتا ہے 600 بلین ڈالر بہت زیادہ ہوتے ہیں پاکستان کا بجٹ 40 روپیز میں کاؤن بنت ہے جو بجٹ ہے تو چائنا کا سر امریکہ پر دیٹ اتنا تو یہ جو پوری ڈمپنگ والی پالیسی جب ریل اسٹیٹ میں ہوتی بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی ڈیلر کو 50 100 500 500 500 500 دے دی جاتی ہے تو وہ ڈیمانڈ مینٹین رہی نہیں پاتی جیسے چکری روڈ بہت یہاں بہت سمارٹ اٹی کیا گیا تھا اس کو ایسے پلان کیا گیا کہ ایسا رکھا جو لوگ کی ریش سے باہر تھا لوگ لینا چاہتے تھے لیکن لینی پاتے تھے تو ڈیمانڈ کا ہائی ہو گیا بیر اگر جس بندے نے لاؤس ڈیر انویسٹ تھا اور 1.5 یا وہ بھی ختم ہو گیا ہے پینڈمی کی وجہ سے انٹرس ریٹ بینک کا یہ ہوتا ہے جو آپ کو کچھ نہ کرنے کے پیسے مل جاتے ہیں تو پاکستان میں پہلے ریٹ تھے 13% آج کم 8% پر آگیا ہے اس طرح جو یہ بریکٹ ہوتی ہیں سو کیش کرنے لیے ہر بندے کے پاس ایک حل ہوتا ہے اب جیسے آپ بینک و پیس رکھاتے ہیں جس نے سمارٹ ٹی میں چار مال کمرشل بلوٹ ملیا اور اس نے رات و رات اپنے پیسے سال کے اندر دوبل کر لیے صرف کیا تھا اس بندے کو ایک سمارٹ دی دیا گیا تھا کہ پہ انویسٹ کریں یہاں پہ انویسٹ پہ ریٹرن کی چانس زیاد ہیں اور یہاں پہ انویسٹ ملی چانس مجھے نظر نہیں آرہے دی ریزن ڈیمان سپلائی اور آرو آئی ویورز تو یہ پورا سنیریو تھا ڈیمان سپلائی کا آرو آئی کا اور اس کو مینٹین کیا گیا سمارٹ ٹیٹی کہ اس کی مینجمنٹ کو ایسے پلان کیا کہ یہاں پہ لوگ ہمیشہ لینا چاہیں گے اوورسیز بلوک میں ہمیشہ لینا چاہیں گے ایکوائر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو اپنے نام ایکوائر میں نے بہت سارے سینکڑوں پلوٹ بیچے ہیں جو پاکستانیوں نے خرید دیں لیکن مہم ان کے کسی اور کے نام جیسے کزن کے نام بھائی کے نام خالہ کے بیٹے کے نام جو دوسرے ملکوں میں کام کرتے ہیں مارکیٹ میں آئے تو ان پہ فورا پروفٹ جنریٹ ہو گیا یہ دو کی ڈیمان سپلائی کی بات دوسری میں کر دیا آپ کو روائی کی کتنے لگا کے آپ کتنے پیسے کماز سکتے ہیں سمارٹ ہٹی کیسے سکتے ہیں سکتے ہیں بنتا ہے 120 سے 125% لگا لگا لیں کلٹ سے 33% بنتا ہے اب یہ اگزیکٹی میں ریٹان انویسمنٹ کم ہے اور اگلے سال جب اگزیکٹی بات اگزیکٹی کا بھی میں آج شام کو انشاءاللہ ٹرائے کروں گا کل اس کی ویڈیو پر اگر آپ سمارٹ فیٹی میں بکن کے حالے کچھ معلومات چاہیئے ہیں پاکستان میں کہیں بھی ریل سٹیٹ میں آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ میرا نمبر نظر آ رہا مجھے کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چینل کو سبسکر